شامی کپور جی جب یہاں آئے انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی شادی یہاں کری سب کچھ یہاں کیا انہوں نے اور وہ میں تو یہ کہوں گا ان جیسا بھکت ملنا بہت مشکل ہے یہاں ملا کہیں نہیں ملا تو ایک بار وہ اپنی وائف ان کی دوسری وائف میں شیلا جی پہلے شیلا دیوی نیلا دیوی پہلی وائف تو ان کی گیتانجلی تھی تھا تو جب وہ اپنے سالے کے ساتھ اور وائف کے ساتھ یہاں آئے تو ایک مٹھائی کا ڈبا تھا بہت سندر برفی وہ برفی بابا جی کو بیٹ کی پرشاد سب ہی لاتے ہیں بھگوان کے پاس نے انہوں نے پرشاد دیا تو بابا جی نے ڈبا کھولا اس میں سے کچھ مٹھائی اٹھا کے شمی کبور کے ہاتھ میں رکھنے لگے پیچھے ان کا سالہ کھڑا تھا اس نے کہا یہ ایکیوٹ ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ ہے اس کو مٹھائی کھانا بلکل منع ہے اچھا تو یہ اتنی سی مٹھائی کھانے سے کیا ہوگا نا بابا جی انہوں نے بلکل نہیں کھانا ان کو مت دینا بابا جی نے وہ مٹھائی واپس رکھی ڈبے میں ڈبا بند گیا اور پورا ڈبا شمی کپور کے ہاتھ میں رکھ دیا اور بولا یہ مٹھائی صرف آپ کھاؤگے اور کسی کو نہیں دوگے اور یہ کل تک ختم ہو جانی چاہیے اور وہ مائی کا لال کھا گیا جو مٹھائی انہوں نے کھائی اس وقت جو بیمار پڑے وہ برا حال ہو گیا انہوں کا یہیں پر اب ان کا بھائی پیچھے پڑ گیا کہ سالے تُنہیں مٹھائی کھائی ہے یہ ہے تیرے کو کہا تھا مت کھا بابا جی کو بھی بولا تھا مد دو مد دو انہوں نے بھی دی دیا لیکن تیرے کو تو پتا تھا ڈائیویٹیز ہے کیوں کھائی تُنہیں یہ ہے اور وہ بابا جی کے پاس آئے بابا جی اس کی بہارت بہت خراب ہے بابا جی اس کے ساتھ ایسے بھی ہوگی رہا ہے جیسے میرے سے بڑی بھاری گلتی ہو گئی ہے ہی سٹارٹر فلنگ گلڈی کونشیس یہ ہے وہ ہے اب وہ اپنی بہن سے کہے کہ اس کو جلدی لے کر حضوانی چلو تین دن ہو گئے مر رہا ہے اٹھنی پا رہا ہے اور برا حال ہو رکھا ہے لے کر چلو اس کو حضوانی اب جب بہت پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر بابا جی سے بولا بابا جی اس کو حضوانی جاتے ہیں ڈکٹر یہاں تو کوئی ڈکٹر ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے کون کرے گا اس کا حضوانی یہ تو مر جائے گا یہاں بابا جی کہا اچھا یہ ہے ٹھیک ہے پھر جیسا آپ ٹھیک سمجھتے ہیں لے جاؤ پھر اس کو حضوانی اب یہاں ایک گھوڑا تھا جو اس کا ویٹ سہ سکتا تھا شرمین جی کا چار سو پچاس کلو ویٹ اور اس کو اٹھانے کے لیے بہت آدمی چیز ہے پھر گھوڑا تھا بیٹ نہیں سکتے تھے وہ گھوڑے میں تو ان کے لیے پھر ایک سٹریچر تیار کیا کمبل وہ سنبھل ہوتے ہیں دھان کھٹ لے گے اس میں کمبل باندھ مون کے سٹریچر تیار کیا نیکس ڈے آٹھ نو دس لڑکے کیونکہ روڈ نہیں تھی ان دنوں یہاں سے جامرانی ڈائم تک لے جانا تھا وہاں سے پھر گاڑی تو ان کے لیے پھر سب لڑکے تیار تیور کیے سب ارلی ماننگ سٹارٹ ہوگے سب آگے پہنچ گے لے جانے کی تیاریاں ہوگئی تو دیکھو پربو کس طرح سے پرکشہ لیتے ہیں ایک واقعہ ہوتا ہے اور پچاس جنہ کی پرکشہ ہوتا ہے اب یہاں بھی دو گھڑ بن گئے کوئی کہے مجہ یار بابا جی ہیں بھگوان ہیں تیرے کو ٹھیک کر دیں گے ایک گھڑ کہے مر جائے گا تو یار ڈاکٹر چاہیے اس پہ بابا جی یا کر لیں گے اس کو تو یہ تیری حالت خراب ہو رہی ہے مرنے کو تیار ہو رہا ہے صبح ابھی تک گئے نہیں تو نیلا جی ان کی وائف شی ٹوک دا فائنل ڈیسیزن اس نے کہا اگر بیرے ہزبن کو مر رہا ہے تو پربو کے چرنوں میں ہی پرانتیا ہو شی سید میں کہیں ہی جاؤں گی ربے اس مومنٹ سے اس کے بھائی بہت ناراض ہوا اس مومنٹ سے شمی جی کی طبیت ٹھیک ہونے رہے اور یہاں یگے چل رہا تھا انہوں نے دیوی بھاگوات تو اوپر تو یہ کامنیشن کچھ نہیں تھی وہ نیچے ندی میں ہی یگے ہوتا تھا وہیں بھندہ رہا ہوتا تھا تو بابا جی نے بولا مہاتمہ جی بولتے تھے ان کو مہاتمہ جی آپ کل یگے میں کھیر کا آہوتی دیں گے کھیر میں بیٹھیں گے سمی کو انہوں نے کہا میری تو اتنی بری حالت ہے میں تو بیٹھ نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا میں کیسے جاؤں گا تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایک گھنٹہ پہلے نکل لینا آستے آستے سیدھیاں اتر کے چلے جانا پھر ہم بات میں آ جائیں گے اگلی دن اس کو نہلایا دھلایا سب کچھ کیا پھر وہ آس کے آستے سیدھیاں اتر کے پکڑ پکڑ کے دو آدمی ساتھ ادھر ادھر سے لکھے لے گئے مہامن شابن کیا سب کچھ کیا اس کے بعد واپس آنے کے لیے نیچے ندی سے پہلی سیدھی پہ چڑھا تو اس کی حالت خراب ہوئی اس نے کہا رہے میں تو یہاں ہی ایک سیدھی نہیں چڑھ پایا اس نے یہ سوچی رہا تھا پیچھے سے بابا جی آئے مہاتمہ جی کیا ہو گیا بابا بابا نے پیچھے سے ہاتھ ایسے ڈالا اس کے پیچھے ایسے بابا کے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہ بتاتے تھے جب بابا جی نے میرے یہاں کچھ میں ہاتھ ڈالا اوپر کو لینے کے لیے لے اپنے ساتھ لائے مجھے اوپر ہی آگے پتا لگا میں یہاں پہنچ گیا ہوں بیج میں کچھ نہیں پتا مجھے یہ اتنی شیریاں میں سامس میں کیسے چڑھ گیا اب اس کے دو تین یاگی ختم ہوا دو تین میں چلے گے سمی جی اب بابا جی اس کے سالے سے کہیں کی ان کا بلڈ ٹیسٹ کرا لینا شوگر ٹیسٹ کرا لینا باگیا ہوگا اور مجھے خبر کر دینا کتنا ہے اب شمی جی بھی گئے واپس دکھایا انہوں نے گرڈ سیمپل دیا اپنے فیمی ڈاکٹر کو اس نے وہاں چیک کیا اس نے کہا یہاں پر شمی جی آپ پر لیب میں آنا پڑے گا میرے ایک تن کی یہ کچھ گربڑ ہوگئی ہے بلڈ میں میرے کچھ تو ریزلٹ نہیں ملے تو شمی جی وہاں گئے وہاں انہوں نے بلڈ دیا اس نے ٹیسٹ کیا چیک کیا تو کوئی شوگری کیوں رہ گئی ہے اس کے بعد شمی جی نے وہ کہا بھی گھرے بابا کی جائے اور اس کے بعد روز ایک باٹل پالش کرتے تھے ایک چکن باٹل پھرو کر دیا پھر کھانے اس کا ڈاکٹر پچیس سال جی نے اس کے بعد بابا نے اسے لائٹ دے دیو تو یہ ایک چھوٹا سا واقع ہے اور ایسے ہزاروں لاکھوں واقع ہیں